ایک تو قانون ختم ہوگی ہے پاکستان ساتھ اخلاقیات بھی ختم ہوگی طاقتوار اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون تو اب جنگل کے قانون میں جو مرضی چاہیے کر دیں گے پرویز الائی کے جو سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلاب کرتا ہوں اچھا ہے زیادہ جماعتیں ہونے چاہیے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کو گرفتار کرنے کی پیشکش کر کے بازی پلٹ دی عمران خان نے کہا ہے کہ گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے پرویز الائی پارٹی کے دوسرے رہنما سے زیادہ بہادر نکلے ہیں الیکشن جب بھی ہوں گے پی ٹی آئی ہی جیتے گی پرویز خٹک کی نئی پارٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں گوڈ لک اچھا ہے زیادہ جماعتیں ہونے چاہیے ہیں میں تو اچھا ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں جب جنگیں خندق ہوئی نا ایک میرے کی وہ جنگ تھی تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے جو منافق تھے تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لئے جنگ یہ مشکل حلات ہیں اس کے اندر آپ کی اصل ٹیم نکل دیں کون جن کے ایمان کمزور تھے چوزی پرویز لائی کی رہائی پھر ممکن نہیں گئی تین ایم پیو کہتا ہے تم کو نظر مند کر دیا گیا یہ پہ کیا دیکھیں ایک تو قانون ختم ہوگی ہے پاکستان سات اخلاقیات بھی ختم ہوگی کیعنی کہ آپ قانون توڑتے ہیں تو کوشش بھی نہیں کرتے بتانے کے لیے کہ طاقتور قانون توڑا یعنی اتنی ہٹ دھرمی سے قانون توڑا جاتا ہے اور طاقتور اپنی طاقت دکھا کے بتاتا ہے کہ یہاں جو میں کہتا ہوں وہ قانون تو پرویز لائی کی جو سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو سلام کرتا ہوں کہ اس ومر میں جس طرح کہ ان کو مشکلات کی سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح رکھا گیا جیل میں تو میں تو حیران ہوں کہ ہمارے جن کو میں سمجھتا تھا اپنی پارٹی میں نظریاتی ہیں وہ ایسا پریشر نہیں لے سکے اور جو باہر سے آئے ہیں پارٹی کے وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں میں تو اسلام کرتا ہوں خان صاحب وگر نبے دن میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا سٹریٹیجی ہو گیا دیکھیں ہماری سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے چودہ مہنے کو سپریم کورٹ الیکشن انانس کرتا ہے آئین کے مطابق حکومت اس کی پروائی نہیں کرتا تو وہ تو مجھے تب ہی پتا چل گیا تھا کہ یہاں آئین کی تو آپ کوئی حکمرانی ہے ہی نہیں تو آپ تو جنگل کا قانون ہے تو آپ جنگل کے قانون میں جو مرضی چاہے کر دیں گے لیکن اس سے ہوگا کیا الیکشن جب بھی ہوگا تحریک انصاف جیتے گی میں تو تیار ہوں گرفتاری کے لیے آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہونا مسئلے کا حال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ لوگوں کے اندر جو اس وقت ایک غصہ ہے قوم کے اندر وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جب ظلم کرتے ہیں تو ظلم ڈنڈا تھوڑی دیر تک تو کام کر دیتا ہے لیکن اس کا ریاکشن آتا ہے تو یہ جیسی پریشن اترے گا الیکشن کا آپ دیکھ لیں گے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پارٹی پر پابندی اور آپ کی ناہلی کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں پارٹی پر پابندی بھی کس طرح لگائیں گے پابندی یعنی کیسے لگ سکتی ہے اور دوسری چیز ناہلی ناہلی انہیں کیسز ہوتے ہیں کیے ہوئے ہیں ایک بڑی جلدی جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ بارہ اگست سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہو جائے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے کیسز چھوڑ کے تو اگران حان کے پر آپ توجہ ہو عوامی ان کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہوئا ہے وہ عوامی ایت وارنٹ پر دستیدہ تھی تو آپ نے بھی تو سائن کیا ہے ہم نے سائن اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو یہ ڈیفولٹ کر جائے گا اگر آئی ایم ایف آپ پیسے نہیں دیتا پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا اور ڈیفولٹ کا لوگوں کو مطلب سمجھ آ جانے چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے نا اس سے دھگنی ہو جائے گی اور جو روپے کی قیمت ہے وہ اور نیسے چلی جائے گی تو یہ تو صرف حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا اس لیے کہ لوگوں کی تو عام آدمی کا تو جی نہ مشکل ہو جانا تو جو ابھی بھی بڑا مشکل ہے تو اس لیے وہ ڈیفولٹ سے روکنے کے لیے ہم نے ان کی ان کا ساتھ دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی گورنمنٹ بن سکتی ہے تو کوئی معاشی پلان بنایا ہے کوئی معاشی ٹیم ابھی ہے آپ نے کیا پیپرورک کیا ہے معاشی پلان بن بھی رہا ہے بڑی آؤٹ آف دو باکس چیزیں بھی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ عام قسم کی روایتی اکنومکس چلانے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہ بڑی آپ بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے وہ صرف تب وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کا منڈٹ ہو معاشی پلان کے پاس پلان بھی کیا ہے اگر ہو جاتی ہے کون جو ہے وہ پارٹی کو سہارہ دے گا کون ٹکٹس تو ہے وہ تقسین کرے گا کوئی پلان ہے پلان باناوہ پلان باناوہ جاری ہے پوری